السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امیت کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم سکھیں گے عربی کے کچھ اچھے اچھے سنٹینس تو چلی بھی ندیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دھونڈنا دھونڈنا کو عربی میں دور بولتے ہیں دور کا مطلب ہوا دھونڈنا کہیں بھی دھونڈنا ہے اسے عربی میں دور بولا جاتا ہے مل گیا مل گیا کو عربی میں حسل بولا جاتا ہے حسل کا مطلب ہوا مل گیا مل گیا کو عربی میں حسل بولا جاتا ہے کوئی بولتا ہے انحسل یعنی مجھے مل گیا مل گیا کو عربی میں حسل بولا جاتا ہے سب سب کو عربی میں کامل بولتے ہیں سب کو عربی میں کامل بولا جاتا ہے کامل کا مطلب ہوا سب جیسے سب لوگ ہوتے ہیں نا اسے عربی میں اگر بولیں گے سب لوگ اسے عربی میں بولیں گے کامل نفر کامل نفر یعنی سب لوگ نفر کا مطلب ہوتا ہے لوگ آدمی جو ہوتا ہے سب آدمی یا سب لوگ کو عربی میں کامل نفر بولتے ہیں دوسرا دوسرا کو عربی میں تانی بول جاتا ہے تانی کا مطلب ہوا دوسرا کوئی بھی دوسرا اسے عربی میں تانی بول جاتا ہے تانی مرہ یعنی دوسرا دوسرا کا مطلب ہوا تانی بدلنا بدلنا کو عربی میں بدل بولتے ہیں بدل بدل کا مطلب ہوا بدلنا کوئی بھی چیز اگر بدلنا ہے اسے عربی میں بدل بول جاتا ہے بدل بدل کا مطلب ہوا بدلنا یا بدلین بھی بولتے ہیں بدلین کا مطلب ہوا بدلنا تو بدل یا بدلین آپ بول سکتے ہیں خراب خراب کو عربی میں خربان بولتے ہیں خراب کو عربی میں خربان بولتے ہیں خربان کا مطلب ہوا خراب کوئی بھی چیز خراب ہے اسے عربی میں خربان بولتے ہیں خربان کا مطلب ہوا خراب تم نے نہیں کیا تم نے نہیں کیا اسے عربی مولیں گے انتا مائی سوی انتا مائی سوی انتا کا مطلب ہوا تم نے مائی کا مطلب ہوا نہیں اور سووی کا مطلب ہوا کیا تم نے نہیں کیا اس عربی میں انتماعی سووی بولتے ہیں انتماعی سووی یعنی تم نے نہیں کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کو عربی میں اجلس بولتے ہیں اجلس کا مطلب ہوا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کو عربی میں اجلس بولا جاتا ہے اجلس کا مطلب ہوا بیٹھ جاؤ کہیں بھی بیٹھنا ہے اس عربی میں اجلس بولتے ہیں جاؤ سو جاؤ سو جاؤ کو عربی میں کھلی نوم بولتے ہیں کھلی نوم یعنی سو جاؤ سو جانا کو عربی میں کھلی نوم بولتے ہیں مطلب بولے جاتا ہے نا چھوڑو سو جاؤ سب کچھ چھوڑو سو جاؤ اب تم کو نیند کی ضرورت ہے تو اسے عربی ہم بولیں گے کھلی نوم انتلائی عظیم یعنی کھلی نوم کھلی نوم کا مطلب ہوا ہے سو جانا نوم کا مطلب ہوا ہے سونا اور کھلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ جاؤ مطلب چھوڑ دو تو ایسے ہی بولتے ہیں کھلی نوم یعنی چھوڑو سو جاؤ اٹھ جاؤ کو عربی میں غم بول جاتا ہے گم کا مطلب ہوا اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ اسے عربی میں گم بول جاتا ہے گم کا مطلب ہوا اٹھ جاؤ موہ دھولو اسے عربی میں بولیں گے ندافا وجہ ندافا وزہ وزہ کا مطلب ہوتا ہے موہ اور ندعفہ کا مطلع ہوتا ہے دھولو ندعفہ وزہ ندعفہ وزہ کا مطلع ہوتا 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 ہے رکم بولتے ہیں نمبر کو عربی میں رکم بولا جاتا ہے رکم کا مطلب ہوا نمبر کوئی بھی موبائل نمبر ہے اسے عربی میں رکم بولتے ہیں رکم کا مطلب ہوا موبائل نمبر نمبر کو عربی میں رکم بولتے ہیں موبائل موبائل کو عربی میں زوال بولا جاتا ہے موبائل کو عربی میں جوال بولا جاتا ہے زوال کا مطلب ہوا موبائل جو بھی موبائل فون ہے اسے عربی میں زوال بولا جاتا ہے زوال کا مطلب ہوا موبائل سیم کارڈ سیم کارڈ کو عربی میں سرے سریحہ بولا جاتا ہے سیم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے سریحہ کا مطلب ہوا سیم کارڈ جو آپ یوز کرتے ہیں کسی سے بات کرنے میں اسے عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے چارجر چارجر کو عربی میں سہن بولتے ہیں چارجر کو عربی میں سہن بولا جاتا ہے سہن کا مطلب ہوا چارجر پیپر پیپر کو عربی میں ورغہ بولتے ہیں پیپر کو عربی میں ورغہ بول جاتا ہے ورغہ کا مطلب ہوا پیپر پیپر کو عربی میں ورغہ بول جاتا ہے بلانا بلانا کو عربی میں نادی بولتے ہیں بلانا کو عربی میں نادی بول جاتا ہے نادی کا مطلب ہوا بلانا کسی کو بھی بلانا ہے اسے عربی میں نادی بولتے ہیں جیسے کسی کو بلانا ہے بھائی در آؤ تو آپ بول سکتے ہیں نادی تال 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 اکھو تال اکھو بھی بول سکتے ہیں اور نادی بھی بول جاتا ہے کیا سوچ رہے ہو اسے عربی میں بولیں گے سنو فکر سنو فکر سنو کا مطلب ہوتا ہے کیا اور سوچ رہے ہو کو عربی میں فکر بول جاتا ہے سنو فکر یعنی کیا سوچ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو کو عربی میں سنو فکر بول جاتا ہے سنو فکر یعنی کیا سوچ رہے ہو بھیجو بھیجو کو عربی میں ارسل بولتے ہیں ارسل ارسل کا مطلب وہ ہے بھیجو کوئی بھی چیز بھیجنا ہے اسے عربی میں ارسل بولا جاتا ہے اور کہیں کہیں پہ جو ہے ارسل بھی بولا جاتا ہے ارسل فلوس یعنی پیسے بھیجو یا ارسل فلوس یعنی پیسے بھیجو تو بھیجو کو عربی میں ارسل یا ارسل بولا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے ای یا او کا مطلب یہاں پہ ڈیفرینٹس ہو جاتا ہے تو کہیں کہیں پہ جو ہے ارسل اور کہیں کہیں پہ جو ہے ارسل یوز کیا جاتا ہے بھیجو بھیجو کو عربی میں دس سی بھی بولا جاتا ہے ارسل اور دس سی دونوں بولا جاتا ہے بھیجنا کو عربی میں دس سی بھی بولا جاتا ہے کیونکہ کئی کئی پہ جو ہے دس سی ارسل اور ارسل دونوں یوز تینوں یوز ہوتا ہے بھیجنا کو عربی میں دس سی بولا جاتا ہے بھیجو یا بھیجنا کو عربی میں دس سی بولا جاتا ہے اسے عربی میں دسی بول جاتا ہے سب کو عربی میں کلو بولتے ہیں پہلا کو عربی میں اول بول جاتا ہے پہلا یا پہلے کو عربی میں اول بول جاتا ہے اول کا مطلب ہوا پہلا پہلا انسان یعنی اول نفر اول نفر وین یعنی پہلا انسان کہاں ہے پہلا کو عربی میں اول بولتے ہیں پہلا کو عربی میں اول بولا جاتا ہے پہلے والی جگہ پر آؤ اسے عربی میں بولیں گے تال نفس مکان اول تال نفس مکان اول پہلے والی جگہ پر آؤ پہلے والی جگہ پر آؤ اسے عربی میں تال نفس مکان اول بولتے ہیں پہلے کو عربی میں اول بولے جاتا ہے والی جگہ کو عربی میں نفس مکان بولتے ہیں آنا کو عربی میں تال بولتے ہیں پہلے والی جگہ پر آؤ اسے عربی میں تال نفس مکان اول بولتے ہیں اسی جگہ پر اسے عربی بولیں گے مکان سم سم مکان سم سم یعنی اسی جگہ پر اسی جگہ پر آنا ہے اسے عربی میں مکان سم سم بولتے ہیں مکان سم سم یعنی اسی جگہ پر میسیج کو عربی میں رسالہ بولتے ہیں میسیج کو عربی میں رسالہ بولا جاتا ہے رسالہ کا مطلب ہوا میسیج کوئی بھی میسیج آتا ہے موائل پر اسے عربی میں رسالہ بولتے ہیں میسیج کو عربی میں رسالہ بولا جاتا ہے میں نے میسیج بھیجا ہے اسے عربی میں بولیں گے انا ارسل رسالہ انا ارسل رسالہ یعنی میں نے میسیج بھیجا ہے میں نے میسیج بھیجا ہے اسے عربی میں انا ارسل رسالہ بولتے ہیں انا ارسل رسالہ یعنی میں نے میسیج بھیجا ہے انا ارسل یعنی میں نے بھیجا ہے اور رسالہ کا مطلب ہوتا ہے میسیج میں نے میسیج بھیجا ہے اسے عربی میں انا ارسل رسالہ بولتے ہیں موبائل میں دیکھو اسے عربی مولیں گے صوف جوال صوف جوال یعنی موبائل میں دیکھو موبائل کا مطلب ہوتا ہے جوال اور میں دیکھو کو عربی میں صوف بولتے ہیں موبائل میں دیکھو اسے عربی میں صوف جوال بولتے ہیں صوف کا مطلع ہوتا ہے دیکھنا اور جوال کا مطلع ہوتا ہے موائل موائل میں دیکھو اسے عربی میں صوف جوال بولتے ہیں کب بھیجا ہے اسے عربی مولیں گے میتے ارسل میتے ارسل یعنی کب بھیجا ہے کب بھیجا ہے کو عربی میں میتے ارسل بولتے ہیں میتے ارسل یعنی کب بھیجا ہے کب کو عربی میں میتے بولتے ہیں ارسل کا مطلع ہوتا ہے بھیجا ہے کب بھیجا ہے اسے عربی میں میتے ارسل بولتے ہیں ابھی بھیجا ہوں ابھی بھیجا ہوں اسے عربی میں ارسل الہن بولتے ہیں ارسل الہن یعنی ابھی بھیجا ہوں ارسل کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوں اور الہن کا مطلب ہوتا ہے ابھی ابھی بھیجا ہوں اسے عربی میں ارسل الہن بولتے ہیں میں نے میسج کیا اسے عربی میں بولیں گے انا سووی ارسل انا کا مطلب ہوا میں سووی کا مطلب ہوتا ہے کیا ارسل کا مطلب ہوتا ہے میسج میں نے میسج کیا اسے عربی میں ارسل بولتے ہیں ائرپورٹ جاؤ اسے عربی بولیں گے روح مطار روح مطار روح کا مطلع ہوتا ہے جاؤ اور مطار کا مطلع ہوتا ہے ائرپورٹ ائرپورٹ جاؤ اسے عربی میں روح مطار بول جاتا ہے روح مطار یعنی ائرپورٹ جاؤ نیا کو عربی میں زدید بول جاتا ہے جیسے نیا آدمی آتا ہے اسے عربی میں زدید بول جاتا ہے زدید کا مطلع ہوا نیا اب جیسے ائرپورٹ پہ آئیے گا تو وہاں پہ بولے گا جدید گدیم جدید گدیم تو جدید کا مطلب ہوا نیا اور گدیم کا مطلب ہوا پرانا میں نیا آیا ہوں اسی عربی میں بولیں گے انا ایزی جدید انا کا مطلب ہوا میں ایزی کا مطلب ہوتا ہے آیا ہوں اور جدید کا مطلب ہوا نیا میں نیا آیا ہوں اسی عربی میں انا ایزی جدید بولتے ہیں انا ایزی جدید یعنی میں نیا آیا ہوں میں نیا آیا ہوں اس عربی میں انا ایزی جدید بولتی ہیں انا ایزی جدید یعنی میں نیا آیا ہوں ٹریننگ ٹریننگ کو عربی میں تدریب بولتی ہیں تدریب تدریب کا مطلب ہوا ٹریننگ جو ٹریننگ لیا جاتا ہے اس عربی میں تدریب بولتی ہیں تدریب کا مطلب ہوا ٹریننگ ٹریننگ کو عربی میں تدریب بولتی ہیں کب آئے کب آئے اس عربی میں بولیں گے میتہ ایزی میتہ ایزی میتہ کا مطلب ہوا کب اور آنا کو عربی میں ایزی بولتے ہیں میتہ ایزی یعنی کب آئے کب آئے کو عربی میں میتہ ایزی بولتے ہیں میتہ ایزی یعنی کب آئے پندرہ دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے یا دو دن ہو گئے یا ایک دن ہو گئے اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ بول سکتے ہیں جیسے پانچ دن ہو گئے اسے عربی میں بولیں گے خمسہ یوم خلاص خمسہ یوم خلاص یعنی پانچ دن ہو گئے تو خمسہ کا مطلع ہوتا ہے پانچ دن خمسہ یوم خلاص یعنی پانچ دن ہو گئے عربی جانتے ہو عربی جانتے ہو بہت لوگ پوچھیں گے عربی جانتے ہو اسے عربیم بولیں گے عرف عربی عرف عربی عرف کا مطلع ہوتا ہے جانتے ہو اور عربی کا مطلع ہوتا ہے عربی عربی جانتے ہو اسے عربیم بولیں گے عرف عربی یا بہت لوگ بولتے ہیں معلوم عربی انتہ معلوم عربی یعنی تمہیں عربی آتا ہے تو ایسے بھی بول سکتے ہیں اور عرف عربی بھی بولتے ہیں عربی بحاسہ نہیں معلوم عربی بحاسہ نہیں معلوم اب آپ بول رہے ہیں کہ بھائی مجھے عربی بحاسہ نہیں معلوم تو اسے عربی میں کیسے بولیے گا عربی کلم مائی عرف عربی کلم مائی عرف عربی کا مطلب ہوا عربی کلم کا مطلب ہوتا ہے بحاسہ مائی کا مطلب ہوتا ہے نہیں عرف کا مطلب ہوتا ہے معلوم عربی بحاسہ نہیں معلوم اسے عربیم بولیں گے عربی کلمائی عرف یعنی عربی بھاسہ نہیں معلوم بابا ایک مہینہ ہو گئے بابا ایک مہینہ ہو گئے اسے عربیم بولیں گے بابا واحد سہر خلاص بابا واحد سہر خلاص بابا کا مطلب ہوتا ہے بابا واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور سہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ خلاص کا مطلب ہوتا ہے ہو گئے بابا ایک مہینہ ہو گئے اسے عربیم بولیں گے بابا واحد سہر خلاص یعنی کہ ایک مہنہ ہو گیا سیلری دیجئے تو آپ کو بات کرنا ہے تو ایسے بول سکتے ہیں بابا واحد سہر خلاص تنخواہ کو عربی میں راتیب یا ماس بولتے ہیں جیب راتیب یا جیب ماس کا مطلب ہوا پیسے دو مطلب تنخواہ دو تنخواہ چاہیے تنخواہ چاہیے کو عربی بولیں گے ایبی ماس ایبی ماس ایبی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے اور ماس کا مطلب ہوتا ہے تنخواہ تنخواہ چاہیے اسے عربی میں ایبی ماس بولتے ہیں سیکھنا سیکھنا کو عربی بولیں گے تعلیم سیکھنا کو عربی میں تعلیم بولتے ہیں تعلیم کا مطلب ہوا سیکھنا پڑھنا یا کوئی چیز سیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو اسے عربی میں تعلیم بولتے ہیں اگر ڈرائیبنگ سیکھ رہے ہو تو آپ تعلیم سیارہ بولیے گا تعلیم سیارہ یعنی گاڑی چلانا سیکھ رہا ہوں تو تعلیم سیارہ بولتے ہیں تو تعلیم کا مطلب ہوا سیکھنا منع ہے منع ہے کو عربی میں ممنوع بولتے ہیں منع ہے کو عربی میں ممنوع بول جاتا ہے ممنوع کا مطلب ہوا منع ہے سائد سائد کو عربی میں ممکن بولتے ہیں ممکن ممکن کا مطلب ہوا سائد سائد کو عربی میں ممکن بول جاتا ہے ممکن کا مطلب ہوا سائد کچن کچن کو عربی میں مطبخ بولتے ہیں کچن کو عربی میں مطبخ بولتے ہیں مطبخ کا مطلب ہوا کیچن کیچن کو عربی میں مطبخ بولا جاتا ہے کیسے کیسے کو عربی میں کیف بولتے ہیں جیسے پوچھا جاتا ہے نا کیسے ہو تو اسے عربی میں کیف حال بولتے ہیں کیف حال یعنی کیسے ہو کسی سے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی کیف حال صدیق یعنی کیسے ہو کیسے ہو کو عربی میں کیف بولتے ہیں ابھی ابھی کو عربی میں الہن بولتے ہیں کھانا کھانا کھانے جا رہے ہو تو اسے عربی میں اکھل بولتے ہیں پہلا پہلا کو عربی میں اول بولتے ہیں اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے پہلا کو عربی میں اول بولا جاتا ہے اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا پہلا کو عربی میں اول بولا جاتا ہے اول اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا اول کلمہ طیب تو ایسے ہی ہوتا ہے اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا پہلا کلمہ طیب تو ایسے بولا جاتا ہے اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا پہلا کو عربی میں اول بولتے ہیں سب سے بڑا سب سے بڑا کو عربی میں اکبر بولتے ہیں اکبر بولتے ہیں سب سے بڑا کو عربی میں اکبر بولا جاتا ہے اکبر کا مطلب ہوا سب سے بڑا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا کو عربی میں اسگر بولتے ہیں اسگر کا مطلب ہوا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا کو عربی میں اسگر بولتے ہیں اسگر کا مطلب ہوا سب سے چھوٹا بڑا بڑا کو عربی میں کبیر بولتے ہیں بڑا کو عربی میں کبیر بولا جاتا ہے کبیر کا مطلب ہوا بڑا جو بڑا ہوتا ہے اسے عربی میں کبیر بولتے ہیں چھوٹا چھوٹا کو عربی میں سگیر بولتے ہیں سگیر کا مطلب ہوا چھوٹا چھوٹا کو عربی میں سگیر بول جاتا ہے بڑا کو عربی میں کبیر بولتے ہیں بڑا کو عربی میں کبیر اور چھوٹا کو عربی میں سگیر بول جاتا ہے سگیر کا مطلب ہوا چھوٹا فریج فریج کو عربی میں تلازہ بولتے ہیں فریج کو عربی میں تلازہ بول جاتا ہے تلازہ کا مطلب ہوا فریج کوئی بھی فریج ہو اسے عربی میں تلازہ بولتے ہیں نکالنا نکالنا کو عربی میں تلہ بولتے ہیں تلہ کا مطلب ہوا نکالنا کسی کو بہر بہر نکلنا ہے تو اسے بولیں گے اطلا برہ اطلا برہ اطلا برہ یعنی بہر نکلو تو نکلنا کو عربی میں اطلا بولتے ہیں اطلا اطلا کا مطلب ہوا نکلنا نکلو کا مطلب ہوا اطلا یعنی نکلنا یعنی نکلو کواربی میں اتلا بولتی ہیں بھرنا بھرنا کواربی میں ایب بھی بولتی ہیں ایب بھی مویا یعنی پانی بھرو ایب بھی بینزین یعنی پیٹرول بھرو تو بھرنا کواربی میں ایب بھی بولا جاتا ہے اندر کواربی میں دکھل بولتی ہیں اندر کواربی میں دکھل بولتی ہیں دکھل کا مطلب ہوا اندر کوئی بھی انسان اندر ہے تو دکھل دکھل نفر یعنی آدمی اندر ہے آدمی نفر کا مطلب ہوا انسان اور اندر کو عربی میں دکھل بولتے ہیں دکھل نفر یعنی آدمی اندر ہے تو اندر کو عربی میں دکھل بولتے ہیں پہلے پہلے کو عربی میں غبل بول جاتا ہے پہلے کو عربی میں غبل بول جاتا ہے غبل کا مطلب ہوا پہلے آج آج کو عربی میں الیوم بولتے ہیں الیوم کا مطلب ہوا آج آج کو عربی میں الیوم بول جاتا ہے الیوم کا مطلب ہوا آج کئی لوگ الیوم بھی بولتے ہیں لیکن اصلی وارڈ جو ہے الیوم ہی ہوتا ہے آج کو عربی میں الیوم یا الیوم بولا جاتا ہے کام کام کو عربی میں سگل بولتے ہیں سگل کا مطلب ہوا کام کوئی بھی کام کر رہے ہیں اسے عربی میں سگل بولا جاتا ہے سگل کا مطلب ہوا کام یح کام یح کام کو عربی میں حادہ سگل بولیں گے حادہ سگل یعنی یح کام حادہ کا مطلح ہوتا ہے یوہ اور سگل کا مطلح ہوتا ہے کام یوہ کام کو عربی میں حادہ سگل بولتے ہیں تمہیں کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اسے عربیم بولیں گے انت سوی انت سوی یعنی تمہیں کرنا ہے انت کا مطلع ہوا ہے تمہیں سوی کا مطلع ہوتا ہے کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اسے عربیمیں انت سوی بولتے ہیں انت سوی یعنی تمہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میں کروں گا ٹھیک ہے میں کروں گا اسے عربیم بولیں گے انشاءاللہ انہ سوی انشاءاللہ کا مطلع ہوتا ہے ٹھیک ہے انہ کا مطلع ہوا ہے میں سوی کا مطلع ہوتا ہے کروں گا ٹھیک ہے میں کروں گا اسے عربی میں انشاءاللہ انا سب بھی بولتے ہیں یاترہ یاترہ کا مطلب ہوتا ہے سفر یاترہ کو عربی میں بولتے ہیں سفر جیسے ہم گھر جا رہے ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں یاترہ کرنا ہے اسے عربی مولیں گے سفر انا روز سفر یعنی میں یاترہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یاترہ جانا چاہتا ہوں یاترہ کو عربی میں سفر بولتے ہیں جیسے کہیں آپ بہت جا رہے ہیں فلائٹ سے یا کہیں ٹرین سے جا رہے ہیں تو اسے عربی میں سفر بولیں گے مجھے چھٹی چاہیے اسے عربی میں بولیں گے آنا اے بھی اجازہ آنا اے بھی اجازہ مجھے چھٹی چاہیے آنا کا مطلب ہوتا ہے مجھے اے بھی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے اور اجازہ کا مطلب ہوتا ہے چھٹی مجھے چھٹی چاہیے آنا اے بھی اجازہ آنا اے بھی اجازہ مجھے چھٹی چاہیے مجھے گھر جانا ہے اسے عربی ملیں گے انا اے بی سفر مجھے گھر جانا ہے انا اے بی کا مطلب ہوتا ہے مجھے جانا ہے اور سفر کا مطلب ہوتا ہے گھر یا باہر یا کئی اور جانا ہے مجھے گھر جانا ہے انا اے بی سفر انا اے بی سفر مجھے گھر جانا ہے تم گھر کب جاؤگے اسے عربی ملیں گے انتہ میتہ رو سفر انتہ میتہ رو سفر انتہ کا مطلب ہوتا ہے تم میتہ کا مطلع ہوتا ہے کب روح کا مطلع ہوتا ہے جاؤگے اور سفر کا مطلع ہوتا ہے جانا جیسے آپ گھر جا رہے ہو یا کئی اور جا رہے ہو اسے عربی میں سفر بولتے ہیں کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے اسے عربی مولیں گے کم سہر ازازہ کم کا مطلع ہوتا ہے کتنا سہر کا مطلع ہوتا ہے مہینہ ازازہ کا مطلع ہوتا ہے چھٹی کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے کم سہر ایزازہ کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے مہینہ کو عربی میں سہر بولتے ہیں دوسرے مہینے میں جاؤں گا دوسرا مہینہ میں جاؤں گا اسے عربی مولیں گے تانی سہر روح تانی سہر روح تانی سہر روح کا مطلب ہوا دوسرے مہینے میں جاؤں گا تانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا سہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ روح کا مطلع ہوتا ہے جانا دوسرے مہینے میں جاؤں گا تانی سہر روح دوسرے مہینے میں جاؤں گا تانی سہر روح دوسرے مہینے میں جاؤں گا واپس کب آؤگے اسے عربی مولیں گے میتہ ارجا میتہ ارجا کب آؤگے یا واپس کب آؤگے میتہ ارجا میتہ کا مطلع ہوتا ہے کب ارجا کا مطلع ہوتا ہے واپس آنا میتہ ارجا یعنی واپس کب آوگے ارجہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اور میتہ کا مطلب ہوتا ہے کب میتہ ارجہ واپس کب آوگے تین مہینے کے بعد اسے عربی مولیں گے تلاتہ سہر بادین تلاتہ کا مطلب ہوتا ہے تین سہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ اور بادین کا مطلب ہوتا ہے باد تین مہینے کے بعد تلاتہ سہر بادین تلاتہ سہر بادین یعنی تین مہینے کے بعد آؤں گا آپ ایسے بول سکتے ہیں عربی میں اپنے کپل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بار بار دیکھیں ویڈیو کو اور بار بار پیچھے کر کے ایک ہی ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا تو آپ کو عربی ضرور آ جائے گا مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے اسے عربیم بولیں گے انا بیت فکر انا بیت فکر انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر اور فکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے انا بیت فکر انا بیت فکر یعنی مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے انا بیت فکر یعنی مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے انا بیت فکر مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے کیا چاہیے کیا چاہیے کو عربی مولیں گے سنو ایبی کیا چاہیے کو عربی میں سنو اے بی بولتے ہیں سنو کا مطلع ہوتا ہے کیا اور اے بی کا مطلع ہوتا ہے چاہیے کیا چاہیے سنو اے بی کیا چاہیے میرا گفٹ کہاں ہے میرا گفٹ کہاں ہے اسے عربی ملیں گے وین حگی آنا حدیہ وین حگی آنا حدیہ وین حگی یعنی کہاں ہے آنا حدیہ یعنی میرا گفٹ وین حگی کا مطلع ہوتا ہے کہاں ہے آنا کا مطلع ہوتا ہے میرا اور گفت کا عربی میں حدیعہ بولتے ہیں میرا گفت کہاں ہے وین حگی انا حدیعہ وین حگی انا حدیعہ یعنی میرا گفت کہاں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ایسے عربی بول سکتے ہیں ڈرنا نہیں میں دوں گا کوئی چیز اگر آپ کا کپیل دے رہا ہے تو ایسے بولے گا ڈرو مت میں کر دوں گا لا تخوف انا آتی لا تخوف انا آتی لات کا مطلع ہوتا ہے نہیں خوف کا مطلع ہوتا ہے در انا کا مطلع ہوتا ہے میں آتی کا مطلع ہوتا ہے دوں گا لا تخوف انا آتی ڈرنا نہیں میں دوں گا لا تخوف نہیں درنا انا آتی میں دوں گا لا تخوف انا آتی ڈرنا نہیں میں دوں گا درنا نہیں میں دوں گا لا تخوف انا آتی تنخواہ دو کو عربی مولیں گے آتی راتی بماز آتی راتیب ماس یعنی تنخوا دو آتی آتی کا مطلب ہوتا ہے دو اور راتیب ماس کا مطلب ہوتا ہے تنخوا راتیب بھی بولتے ہیں اور ماس بھی بولتے ہیں تنخوا کو عربی میں راتیب اور ماس بھی بولتے ہیں اور آپ سیلری بھی بول سکتے ہیں تنخوا کو انگلیس میں سیلری بھی بتا سکتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں آتی راتیب ماس تنخواہ دو آتی راتی ماس تنخواہ دو اور پیسہ چاہیے اسے عربی ملیں گے بادے بی فلوس بادے بی فلوس بادے بی کا مطلب ہوتا ہے اور چاہیے بادے بی فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ اور پیسہ چاہیے یعنی بادے بی فلوس باقی بعد میں دوں گا اسے عربی ملتے ہیں باگی با دین آتی باقی کا مطلع ہوتا ہے باقی اور باہدین کا مطلع ہوتا ہے بعد میں آتی کا مطلع ہوتا ہے دھوں گا باقی کا پیسہ جو ہے بعد میں دھوں گا اسے عربیم بولیں گے باہدین آتی پہلے کہا جاؤں پہلے کہا جاؤں اسے عربیم بولیں گے اول وین روح اول کا مطلع ہوتا ہے پہلے وین کا مطلع ہوتا ہے کہاں روح کا مطلع ہوتا ہے جاؤں اول وین روح یہ تینوں ایک ساتھ اگر جوڑ کر بولیں گے اول وین روح تو ہو جائے گا پہلے کہا جاؤں اول وین روح پہلے کہا جاؤں پہلے اسکول جاؤں اسے عربیم بولیں گے اول روح مدرسہ اول کا مطلع ہوتا ہے پہلے روح کا مطلع ہوتا ہے جاؤ مدرسہ کا مطلع ہوتا ہے سکول پہلے سکول جاؤ اسے عربی مولیں گے اول روح مدرسہ یعنی پہلے سکول جاؤ پہلے مارکٹ جاؤ اسے عربی مولیں گے اول روح جماعیہ جمعیہ بولتے ہیں مارکٹ کو جمعیہ ہوتا ہے سوک ہوتا ہے یہ سب مارکٹ کو عربی میں بولتے ہیں سوک ہو گیا یا جمعیہ ہو گیا تو اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے روح کا مطلب ہوتا ہے جاؤ اور جمعیہ کا مطلب ہوتا ہے مارکٹ اول روح جمعیہ یعنی پہلے مارکٹ جاؤ پہلے دکان جاؤ اسے عربی ملیں گے اول روح بکالا پہلے کو عربی میں اول بولتے ہیں جانا کو عربی میں روح بولتے ہیں پہلے دکان جاؤ اول روح بکالا پہلے یہاں جاؤ اسے عربی ملیں گے اول لات منتی اول لات منتی اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے لات کا مطلب ہوتا ہے جاؤ اور منتی کا مطلب ہوتا ہے کہاں جانا کو عربی میں رو بھی بولتے ہیں اور لات بولتے ہیں اول لات منتی یعنی پہلے یہاں جاؤ منتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں اور لات کا مطلب ہوتا ہے جانا اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے پہلے یہاں جاؤ اول لات منتی کہاں ہے کہاں ہے کو عربی ملیں گے وین فی وین فی یعنی کہاں ہے وین کا مطلع ہوتا ہے کہاں فی کا مطلع ہوتا ہے کہاں ہے کو عربیم بولتے ہیں وین فی وین فی کا مطلع ہوا کہاں ہے لوکیشن بھیجو لوکیشن بھیجنا کو عربیم بولتے ہیں دستی موکہ لوکیشن بھیجنا کو عربیم بولتے ہیں دستی موکہ دستی کا مطلع ہوتا ہے بھیجنا اور موکہ کا مطلع ہوتا ہے لوکیشن دستی موکہ یعنی لوکیشن بھیجو لوکیشن بھیجنا کو عربیم بولتے ہیں دستی موقع یعنی لوکیشن بھیجو کب آنا ہے اسے عربیم بولتے ہیں میتے ای جی میتے ای جی اس کا مطلب ہوا کب آنا ہے میتے کا مطلب ہوا کب ای جی کا مطلب ہوا آنا ہے میتے ای جی میتے ای جی اس کا مطلب ہوا کب آنا ہے تمہاری مرجی کو عربی میں بولتے ہیں انتکیفی انتکیفی اس کا مطلب ہوا تمہاری مرجی انتکیفی کا مطلب ہوا مرجی تمہاری مرجی انتکیفی انتکیفی کا مطلب ہوا تمہاری مرجی تمہاری مرجی کو عربی میں انتکیفی بولتے ہیں کیا کیا کو عربی میں سنو بولتے ہیں سنو کا مطلب ہوا کیا کیا کو عربی میں سنو بولتے ہیں سنو کا مطلب ہوا کیا کروں کیا کروں کو عربی میں سنو سووی بولتے ہیں سنو سووی سنو کا مطلب ہوا کیا اور سووی کا مطلب ہوا کرنا کیا کروں اسے عربیم بولتے ہیں سنو سووی سنو سووی اس کا مطلب ہوا کیا کروں باہر آدمی ہے باہر آدمی ہے اسے عربیم بولتے ہیں برہ فی نفر برہ فی نفر برہ کا مطلب ہوا باہر فی کا مطلب ہوتا ہے نفر کا مطلب ہوا آدمی باہر آدمی ہے اسے عربیم بلتے ہیں برہ فی نفر برہ فی نفر اس کا مطلب ہوا باہر آدمی ہے جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو اسے عربیم بلتے ہیں روح صوف روح صوف روح کا مطلب ہوا جاؤ اور صوف کا مطلب ہوا دیکھنا جاؤ دیکھو یا جا کر دیکھو اسے عربیم بولیں گے روح صوف روح صوف کا مطلب ہوا جاؤ دیکھو اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ کو عربیم بلتے ہیں نادی ہوا نادی کا مطلب ہوا بلانا ہوا کا مطلب ہوا اس کو نادی ہوا اس کا مطلب ہوا اس کو بلاؤ نادی ہوا نادی کا مطلب ہوا بلانا اور اس کو کو عربی میں ہوا بولتے ہیں جرور بلانا ہے جروری بلانا ہے یا ضرور بلانا ہے اسے عربی میں بولیں گے لازم نادی لازم نادی لازم کا مطلب ہوا ضروری اور نادی کا مطلع ہوتا ہے بلانا ہے ضروری بلانا ہے یا ضرور بلانا ہے اسے عربی مولنگے لازم نادی لازم نادی کا مطلع ہوا ضرور بلانا ہے پہلے اس کو بلاؤ اسے عربی مولنگے اول نادی ہوا اول نادی ہوا اول کا مطلع ہوا پہلے نادی کا مطلع ہوا بلانا ہوا کا مطلع ہوا اس کو پہلے اس کو بلاؤ اسے عربی مولنگے اول نادی ہوا پہلے اس کو بلاؤ ابھی نہیں ابھی نہیں کو عربی میں مو علہن بولتے ہیں ابھی نہیں کو عربی میں مو علہن بولتے ہیں مو کا مطلب ہوا نہیں اور علہن کا مطلب ہوا ابھی مو علہن یعنی ابھی نہیں ابھی نہیں کو عربی میں مو علہن بولتے ہیں بار 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 کو عربی میں مرہ مرہ بولتے ہیں بار بار کو عربی میں مرہ مرہ بولتے ہیں بار بار کو عربی میں مرہ مرہ بولتے ہیں سمان چاہیے سمان چاہیے کو عربی میں بولتے ہیں ایب بی اغرات ایب بی اغرات اس کا مطلب ہوا سامان چاہیے سامان کو عربی میں اغرات بولتے ہیں اور چاہیے کو عربی میں ایب بی بولتے ہیں سامان چاہیے اسے عربی میں بولتے ہیں ایب بی اغرات ایب بی اغرات یعنی سامان چاہیے جرور چاہیے یا ضروری چاہیے اسے عربی میں بولیں گے لازم ایب بی لازم کا مطلب ہوا ضرور اور ایب بی کا مطلب ہوا چاہیے ضرور چاہیے کو عربی میں لازم ایب بھی بولتے ہیں میں کل لے کر آؤں گا اسے عربی مولیں گے انا جیب بکرا انا کا مطلب ہوا میں جیب کا مطلب ہوا لے کر آؤں گا اور بکرا کا مطلب ہوا کل میں کل لے کر آؤں گا اسے عربی مولیں گے انا جیب بکرا انا جیب بکرا انشاءاللہ ایسے بھی بولتے ہیں میں کل لے کر آؤں گا تو ایسے آپ بول سکتے ہیں انا جیب بکرا میں کل لے کر آؤں گا میں کل دوں گا اسے عربی مولیں گے انا آتی بکرا انا آتی بکرا انا کا مطلب ہوا میں آتی کا مطلب ہوا دوں گا اور بکرا کا مطلب ہوا کل میں کل دوں گا اسے عربی مولیں گے انا آتی بکرا یعنی میں کل دوں گا میں نے کیا بولا اسے عربی مولیں گے انا سنو گل انا سنو گل اس کا مطلب ہوا میں نے کیا بولا میں نے کیا بولا کو عربی مولیں گے انا سنو گل انا کا مطلع ہوا میں نے سنو کا مطلع ہوا کیا گل کا مطلع ہوا بولا میں نے کیا بولا اسے عربی مولیں گے انا سنو گل ابھی چاہیے اسے عربی مولیں گے الہن ایبی الہن ایبی الہن کا مطلع ہوا ابھی ایبی کا مطلع ہوا چاہیے ابھی چاہیے یعنی الہن ایبی ابھی چاہیے بعد میں نہیں چاہیے اسے عربی مولیں گے بادین ماہی ایبی بادین کا مطلح ہوا باد میں مائی کا مطلح ہوا نہیں ایبی کا مطلح ہوا چاہیے باد میں نہیں چاہیے اسے عربی مولیں گے بادین مائی ایبی اور زیادہ چاہیے اسے عربی مولیں گے باد ایبی زیادہ باد ایبی زیادہ باد کو ہندی میں اور بولتے ہیں اور ایبی کا مطلح ہوا چاہیے زیادہ کا مطلح ہوا زیادہ باد بھی زیادہ اور زیادہ چاہیے یح کیا ہے اسے عربی ملیں گے سنو حادہ سنو حادہ اس کا مطلب ہوا یح کیا ہے سنو کا مطلب ہوا کیا اور حادہ کا مطلب ہوا یا یا کیا ہے سنو حادہ اوپر کو عربی میں فوق بولتی ہیں فوق کا مطلب ہوا اوپر فوق فوق کا مطلب ہوا اوپر اگر کوئی بولتا ہے روح فوق اس کا مطلب ہوا اوپر جاؤ روح کا مطلب ہوتا ہے جانا اور فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے نیچے کو عربی میں تحت بولتے ہیں نیچے نیچے کو عربی میں تحت بولتے ہیں تحت کا مطلب ہوا نیچے نیچے کو عربی میں تحت بولتے ہیں آگے آگے کو عربی میں گدام بولتے ہیں آگے آگے کو عربی میں گدام بولتے ہیں گدام کا مطلب ہوا آگے پیچھے پیچھے کو عربی میں ورہ بولتے ہیں پیچھے کو عربی میں ورہ بولتے ہیں ورہ کا مطلب ہوا پیچھے کوئی بولتا ہے ورہ اس کا مطلب ہوا پیچھے اگر پیچھے کوئی چیز ہے تو وہ بولے گا ورہ اگرات مطلب پیچھے سمان ہے ورہ ورہ کا مطلب ہوا پیچھے پیچھے کو عربی میں ورہ بولتے ہیں ورہ کا مطلب ہوا پیچھے یہاں پر یہاں پر کو عربی میں منتی بولتے ہیں یہاں پر کو عربی میں منتی بولتے ہیں منتی کا مطلب ہوا یہاں پر چہاں پر کو عربی میں منتی بولتے ہیں وہاں وہاں کو عربی میں مننک بولتے ہیں مننک کا مطلب ہوا وہاں وہاں کو عربی میں مننک بولتے ہیں مننک اگر کوئی آپ سے بولتا ہے مننک مننک کا مطلب ہوا وہاں منتی کا مطلب ہوا یہاں اور مننک کا مطلب ہوا وہاں وہاں کو عربی میں مننک بولتے ہیں دور دور کو عربی میں بعید بولتے ہیں دور کو عربی میں بعید بولتے ہیں بعید کا مطلب ہوا دور کوئی بھی چیز اگر دور ہے انت بعید یعنی تم دور ہو انت غریب یعنی تم نزدیک ہو تو دور کو عربی میں بعید بولتے ہیں دور کو عربی میں بعید بولتے ہیں پاس پاس کو عربی میں غریب بولتے ہیں پاس کو عربی میں غریب بولتے ہیں جیسے میں نے بتایا انت غریب کا مطلب ہوا تم پاس میں ہو پہلے پہلے کو عربی میں غبل بولتے ہیں پہلے کو عربی میں غبل بولتے ہیں گبل کا مطلب ہوا پہلے پہلے کو عربی میں غبل بول جاتا ہے نیا کو عربی میں زدید بولتے ہیں پرانا کو عربی میں غدیم بول جاتا ہے کوئی چیز اگر پرانا ہے غدیم سیارہ یعنی گاڑی پرانا ہے پرانا کو غربی میں غدیم بول جاتا ہے کہاں کو عربی میں وین بول جاتا ہے کہاں کو عربی میں وین بول جاتا ہے وین کا مطلب ہوا کہاں کہاں کو عربی میں وین بول جاتا ہے کب کو عربی میں میتہ بولتے ہیں میتہ کا مطلب ہوا کب کب کو عربی میں میتہ بولتے ہیں دوست دوست کو عربی میں صدیق بولتے ہیں دوست کو عربی میں صدیق بولتے ہیں صدیق کا مطلب ہوا دوست جو آپ کے دوست ہیں اس کو عربی میں صدیق بولتے ہیں گھر کو عربی میں بیت بولتے ہیں بیت کا مطلب ہوا گھر جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں یا آپ کا کپیل رہتا ہے اسے عربی میں بیت بولتے ہیں گھر کو عربی میں بیت بولتے ہیں روم روم کو عربی میں گرفہ بولتے ہیں جیسے ہم لوگ وہاں پر فوٹیکلی ایک روم ملتا ہے تو اسے عربی میں گرفہ بولتے ہیں انا موجود گرفہ یعنی میں روم میں ہوں تو روم کو عربی میں گرفہ بولتے ہیں بھاگنا بھاگنا کو عربی میں انحس بولتے ہیں امسک بھی بولا جاتا ہے پکڑنا یا دوڑنا کو عربی میں امسک بولا جاتا ہے تو بھاگنا کو عربی میں انحس بولا جاتا ہے انحس کا مطلب ہوا بھاگنا کہیں بھی کوئی کے پیچھے بھاگ رہے اسے عربی میں انحس بولتے ہیں اچھا اچھا کو عربی میں جین بولتے ہیں اچھا اچھا کو عربی میں زین بولتے ہیں یا میہ میہ بھی بولا جاتا ہے اچھا کو عربی میں زین میہ میہ کوئس بولا جاتا ہے آ رہا ہوں اسے عربی میں بولیں گے ایجک 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 کا مطلب ہوا آ رہا ہوں یا آنا ایجی میں آ رہا ہوں ایجک کا مطلب ہوا آ رہا ہوں اور آنا ایجی کا مطلب ہوا میں آ رہا ہوں تو میں اگر یہاں پہ لگ جائے گا تو آنا لگ جائے گا کون کون کو عربی میں مینو بولتے ہیں کون کو عربی میں مینو بولا جاتا ہے مینو کا مطلب ہوا کون کون کو عربی میں مینو بولا جاتا ہے پتہ نہیں کو عربی میں مدری بولا جاتا ہے مدری کا مطلب ہوا پتہ نہیں یا مافی معلوم بھی بولا جاتا ہے کہیں کہیں پہ جو سوٹ کٹ میں بولا جاتا ہے مافی معلوم مافی معلوم کا مطلب ہوا پتہ نہیں پتہ نہیں کو عربی میں مدری یا مافی معلوم بولا جاتا ہے بھول گیا بھول گیا کو عربی میں انسہ بولتے ہیں بھول جانا یا بھول گیا اسے عربی میں انسہ بولتے ہیں انسہ کا مطلب ہوا بھول گیا بھول گیا کو عربی میں انسہ بولا جاتا ہے ہوسیار ہوسیار یا چلاک کو عربی میں جاکی بولتے ہیں ہوسیار یا چلاک کو عربی میں زہاکی بولتے ہیں زکی کا مطلب ہوا ہوسیار ہوسیار کو عربی میں زکی بولتے ہیں زکی کا مطلب ہوا ہونسیار ہونسیار کو عربی میں زکی بولتے ہیں بے وکوف بے وکوف کو عربی میں غبی بولتے ہیں بے وکوف کو عربی میں غبی بولتے ہیں غبی کا مطلب ہوا بے وکوف بے وکوف کو عربی میں غبی بولتے ہیں غبی کا مطلب ہوا بے وکوف بے وکوف کو عربی میں غبی بولتے ہیں آخری آخری کو عربی میں آخر بولتے ہیں آخری کو عربی میں آخر بولتے ہیں ساید ساید کو عربی میں ممکن بولتے ہیں ممکن کا مطلب ہوا ساید ساید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے ممکن کا مطلب ہوا ساید ساید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے معلوم معلوم کو عربی میں عرف بولا جاتا ہے معلوم کو عربی میں عرف یا معلوم بولا جاتا ہے معلوم کو عربی میں معلوم بھی بول سکتے ہیں اور عرف بھی بول سکتے ہیں معلوم کو عربی میں عرف بولتے ہیں انا عرف یعنی مجھے پتا ہے پہلے پہلے کو عربی میں اول بولتے ہیں پہلے پہلے کو عربی میں اول بولا جاتا ہے اول کا مطلب ہوا پہلے اسے اٹھالو اسے اٹھالو اسے عربی میں بولیں گے سیل حادہ سیل حادہ اسے عربیم بولیں گے سیل حادہ کا مطلب ہوا اسے اٹھالو سیل کا مطلب ہوتا ہے اٹھالو اور حادہ کا مطلب ہوتا ہے اسے اسے اٹھالو اسے عربیم بولیں گے سیل حادہ سیل حادہ کا مطلب ہوا اسے اٹھالو میں نے اٹھالیا میں نے اٹھالیا اسے عربیم بولیں گے انا سیل تھی یعنی میں نے اٹھالیا میں نے اٹھالیا اسے عربیم بولیں گے انا سیل تھی انا کا مطلب ہوا میں نے سیلتی کا مطلب ہوا اٹھا لیا انا سیلتی یعنی میں نے اٹھا لیا مارکیٹ ہے اسے عربی میں بولیں گے فی جمعیہ یعنی مارکیٹ ہے مارکیٹ ہے کو عربی میں فی زمیہ بولتے ہیں جمعیہ کا مطلب ہوا مارکیٹ جاؤ جاؤ کو عربی میں روح بولتے ہیں جانا کو عربی میں روح بولتے ہیں روح کا مطلب ہوا جانا دکان دکان کو عربی میں بقالہ بولا جاتا ہے دکان کو عربی میں بکالہ بول جاتا ہے بکالہ کا مطلب ہوا دکان یہاں یہاں کو عربی میں منتی بول جاتا ہے یہاں کو عربی میں منتی بول جاتا ہے منتی کا مطلب ہوا یہاں آؤ آؤ کو عربی میں تال بولتے ہیں آنا کو عربی میں تال بولتے ہیں تال کا مطلب ہوا آنا یا آؤ کو عربی میں تال بولتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کو عربی میں وین فی بولتے ہیں کہاں ہے کو عربی میں وین فی بولتے ہیں وین کا مطلب ہوا کہاں اور فی کا مطلب ہوتا ہے کہاں ہے اسے عربی ہم بولیں گے وین فی بھیج دیا بھیج دیا کو عربی میں دستی بولتے ہیں بھیج نہ بھیج دیا کو عربی میں دستی بولتے ہیں دستی کا مطلب ہوا بھیج دیا بھیج دیا کو عربی میں دستی بولا جاتا ہے دستی کا مطلب ہوا بھیج دیا اگر بھیج دیا کو عربی میں بولا جاتا ہے دستی انا دستی یعنی میں نے بھیج دیا تو دستی کا مطلب ہوا بھیج دیا لوکیشن ہے اسے عربی میں بولیں گے فی موقع اس کا مطلب ہوا لوکیشن ہے فی کا مطلب ہوتا ہے اور موقع کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن لوکیشن ہے اسے عربی میں بولیں گے فی موقع یا آپ لوکیشن بھی بولتے ہیں انگلیس سبد ہے تو وہاں پکڑ لیتے ہیں location کو عربی میں موقع بولتے ہیں location کو عربی میں موقع بولا جاتا ہے کب آنا ہے کب آنا ہے اسے عربی میں بولیں گے میتے ایجی میتے ایجی اس کا مطلب ہوا کب آنا ہے میتے کا مطلب ہوا کب ایجی کا مطلب ہوا آنا ہے میتے ایجی کب آنا ہے کو عربی میں بولتے ہیں میتے ایجی تمہاری مرضی تمہاری مرضی اسے عربی میں بولیں گے انتا کیفی انتہ کیفی یعنی تمہاری مرضی تمہاری مرضی کو عربی میں انتہ کیفی بولتے ہیں انتہ کا مطلب ہوا تمہاری اور مرضی کو عربی میں کیفی بولتے ہیں انتہ کیفی یعنی تمہاری مرضی کل آ جانا اسے عربیم بولیں گے تال بکرا تال بکرا تال کا مطلب ہوتا ہے آنا اور بکرا کا مطلب ہوا کل کل آ جانا اسے عربیم بولیں گے تال بکرا میتہ بولتے ہیں میتہ کا مطلب ہوا کب کب کو عربی میں میتہ بولتے ہیں کب کو عربی میں میتہ بولتے ہیں میتہ کا مطلب ہوا کب سوچو سوچو کو عربی میں فکر بولا جاتا ہے سوچنا کو عربی میں فکر بولا جاتا ہے فکر فکر کا مطلب ہوا سوچو کیا سوچنا کیا سوچ رہا ہوں فکر کا مطلب ہوا سوچنا سوچ رہا ہوں اسے عربی میں فکر بولا جاتا ہے سوچو کو عربی میں فکر بولا جاتا ہے قریب قریب کو عربی میں تقریباً بولا جاتا ہے جیسے قریب قریب کو عربی میں تقریباً تقریباً بولا جاتا ہے تقریباً تقریباً پاس میں آگیا ہوں جیسے قریب کو عربی میں تقریباً بولا جاتا ہے قریب کو عربی میں تقریباً بولا جاتا ہے تقریباً کا مطلب ہوا قریب طریقہ طریقہ کا عربی میں طریقہ ہی بولا جاتا ہے اس طریقہ اس طریقہ یعنی کیا طریقہ ہے طریقہ کو عربی میں طریقہ ہی بولا جاتا ہے طریقہ کو عربی میں طریقہ ہی بول جاتا ہے سیکھنا سیکھنا کو عربی میں تعلیم بولتی ہیں تعلیم کا مطلب ہوا سیکھنا کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہو اسے عربی میں بولیے گا تعلیم تعلیم سیارہ یعنی گاڑی سیکھ رہا ہوں تو اسی طرح جو ہے سیکھنا کو عربی میں تعلیم بول جاتا ہے تعلیم کا مطلب ہوا سیکھنا سیکھنا کو عربی میں تعلیم بول جاتا ہے تعلیم کا مطلب ہوا سیکھنا بنانا بنانا کو عربی میں سووی بولتے ہیں سووی کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا کرنا کرنا کو عربی میں سووی یا بنانا کو عربی میں سووی بولتے ہیں کوئی بھی چیز اگر بنا رہے ہو اسے عربی مولی کا سووی 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 کا مطلب ہوا بنانا یا کرنا بنانا کو عربی میں سووی بول جاتا ہے سووی کا مطلب ہوا بنانا میں بناوں گا کوئی بھی چیز بنا رہے ہو اسے عربیم بولے گا اسے اٹھائے اسے عربیم بولیں گے سیل حد یعنی یا اٹھاؤ یا اٹھاؤ یا یا اٹھاؤ اسے عربیم بولیں گے سیل حد حد کا مطلب ہوتا ہے یا یا اور اسے سیل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اسے اٹھاؤ اسے عربیم بولیں گے سیل حد سیل حد کا مطلب ہوا اسے اٹھاؤ معلوم ہے معلوم ہے پتہ ہے اسے عربیم بولیں گے معلوم معلوم ہے کو عربی میں معلوم ہی بولا جاتا ہے معلوم کو عربی میں معلوم بولا جاتا ہے معلوم ہے اسے عربی بولنگ معلوم فی فی بھی لگا سکتے ہیں نئی بھی لگا سکتے ہیں پھر بھی معلوم ہے ہوتا ہے معلوم کو عربی میں معلوم ہی بول جاتا ہے پہلے پہلے کو عربی میں اول بول جاتا ہے پہلے کو عربی میں اول بول جاتا ہے اول کا مطلب ہوا پہلے پہلے کو عربی میں اول بول جاتا ہے اول اول کا مطلب ہوا پہلے اسکول اسکول کو عربی میں مدرسہ بولتے ہیں مدرسہ کا مطلب ہوا اسکول کوئی بھی اسکول ہو اسے عربی میں مدرسہ بولتے ہیں مدرسہ کا مطلب ہوا ہے اسکول سعودی عربیہ میں اسکول کو عربی میں مدرسہ بولا جاتا ہے چھوڑو چھوڑو کو عربی میں خلی بولا جاتا ہے چھوڑ دو رہنے دو اسے عربی میں خلی بولا جاتا ہے خلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو چھوڑو کو عربی میں خلی بولا جاتا ہے خلی خلی کا مطلب ہوا چھوڑو چھوڑ دو رہنے دو اسے عربی میں خلی بولا جاتا ہے خلی خلی کا مطلب ہوا چھوڑو یا رہنے دو کون کون کو عربی میں مینو بولا جاتا ہے کون کو عربی میں مینو بولا جاتا ہے مینو کا مطلب ہوا کون کون کو عربی میں مینو بولاتے ہیں ابھی ابھی کو عربی میں الہن بولا جاتا ہے ابھی کو عربی میں الہن بولا جاتا ہے الہن کا مطلب ہوا ابھی ابھی کو عربی میں الہن بولا جاتا ہے الہن کا مطلب ہوا ابھی ابھی کو عربی میں الہن ہوں کو عربی میں موزود بولتا ہوں جیسے ہوں میں یہاں پہ ہوں یا موزود ہوں اسے عربی میں موزود بولا جاتا ہے ہوں کو عربی میں موزود بولا جاتا ہے میں یہاں پہ موزود ہوں یعنی ہوں کو عربی میں موزود بولا جاتا ہے ہوں کو عربی میں موزود بولا جاتا ہے کہاں پر ہے کہاں پر ہے اسے عربی بولے گا وین موزود وین موزود وین کا مطلب ہوتا ہے کہاں اور پر ہے اسے عربی میں موزود بولتے ہیں وین موزود یعنی کہاں پر ہے کہاں پر ہے اسے عربی مولیں گے وین موزود وین موزود یعنی کہاں پر ہے آج آج کو عربی میں الیوم بولتے ہیں الیوم کا مطلب ہوا آج آج کو عربی میں الیوم بولتے ہیں کہیں کہیں پہ جو ہے الیوم بھی بول دیتے ہیں لیکن زیادہ تر یوز الیوم ہی ہوتا ہے تو آج کو عربی میں ایلیوم بول جاتا ہے ایلیوم کا مطلب ہوا آج کل کل کو عربی میں بکرا بول جاتا ہے بکرا کا مطلب ہوا کل کل کو عربی میں بکرا بول جاتا ہے انارو بکرا یعنی میں کل جاؤں گا کل کو عربی میں بکرا بول جاتا ہے تو جیسے آپ چھوٹے چھوٹے عربی سنٹینس سکھ لیجئے گا وہ اس کو جو ہے لمبا بنا کر بول سکتے ہیں کل میں بکالا جاؤں گا تو جو دکان جاؤں گا اسے عربی میں بولے گا بکرانا روح بکالا یعنی کل میں دکان جاؤں گا تو اسی طرح جوڑ جوڑ کر پیرو کر بنائے جاتا ہے سکول اسکول کو عربی میں مدرسہ بول جاتا ہے اسکول کو عربی میں مدرسہ بول جاتا ہے اگر آپ کا کپیل پوچھ رہا ہے مطلب تم کہاں ہو اگر آپ مدرسہ جا رہے ہو انا موزود مدرسہ انا موزود مدرسہ یا انا روح مدرسہ میں مدرسے جا رہا ہوں اور اگر آپ مدرسے پہ ہو تو آپ بول دو جیے گا انا موزود مدرسہ یعنی کہ میں مدرسے پہ ہوں چالو کرنا اسٹارٹ کرنا گاڑی اسٹارٹ کرنا گاڑی چالو کرنا یا کوئی بھی چیز چالو کرنا ہے اسے عربی میں سگل بولتے ہیں سگل سیارہ یعنی گاڑی چالو کروں سگل کا مطلب ہوا چالو کرنا چالو کرنا کو عربی میں سگل بولتے ہیں اسٹارٹ کرنا کو عربی میں سگل بولتے ہیں اے سی چالو کرو اے سی چالو کرو اسے عربی مولنگے سگل مکیف سگل مکیف سگل کا مطلب ہوتا ہے چالو کرو اور مکیف کا مطلب ہوتا ہے اے سی اے سی کو عربی میں مکیف بولتے ہیں اور چالو کرنا کو سگل بولتے ہیں سگل سگل مکیف سگل مکیف یعنی اے سی چالو کرو سگل سیارہ یعنی گاڑی چالو کرو تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایکزامپل کے لیے بتا رہا ہوں سگل مکیف کا مطلب ہوا اے سی چالو کرو گاڑی سٹارٹ کرو دیکھئے دوستو یہاں پہ آکر آئی گیا گاڑی سٹارٹ کرو کو عربی میں سگل سیارہ بولتے ہیں سگل کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ کرنا اور سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی گاڑی سٹارٹ کرو اسے عربی میں بولیں گے سگل سیارہ سگل سیارہ یعنی گاڑی سٹارٹ کرو اور چلائیے اور چلائیے اسے عربی میں بعد سگل بولتے ہیں اور چلائیے یا اور چلاؤ اسے عربی میں بعد سگل بولتے ہیں باد سگل کا مطلب ہوا اور چلاو یا اور چلائیے اسے عربی میں باد سگل بولتے ہیں باد کا مطلب ہوا اور سگل کا مطلب ہوتا ہے چلنا یا چلانا سٹارٹ کرنا اسے عربی میں سگل بولتے ہیں تمہارے پاس تمہارے پاس کو عربی میں فی اندکم بولتے ہیں اندکم اندکم کا مطلب ہوا تمہارے پاس فی اندکم یعنی تمہارے پاس ہے تمہارے پاس کو عربی میں اندکم بولتے ہیں فی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس میرے پاس کو عربی میں اندی بولتے ہیں میرے پاس کو عربی میں اندی بولا جاتا ہے سمان لاؤ سمان لاؤ اسے عربی میں جیب اگرات بولا جاتا ہے جیب اگرات یعنی سمان لاؤ جیب کا مطلب ہوتا ہے لاؤ اگرات کا مطلب ہوتا ہے سمان سمان لاؤ اسے عربی میں جیب اگرات بولا جاتا ہے جیب اگرات یعنی سمان لے کر آؤ یا نہیں ہے روپیہ دو کو عربی میں آتی فلوس بولا جاتا ہے ابھی نہیں کو عربی میں مو علیہن بولا جاتا ہے ابھی نہیں کو عربی میں مو علیہن مو علیہن کا مطلب ہوا ابھی نہیں ابھی نہیں کو عربی میں مو علیہن بولا جاتا ہے میں بعد میں روپیہ دوں گا اسے عربی میں بولیں گے انا آتی بادین فلوس انا آتی بادین فلوس انا کا مطلب ہوا میں آتی کا مطلب ہوتا ہے دوں گا بادین کا مطلب ہوتا ہے بعد میں فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ میں بعد میں روپیہ دوں گا اسے عربی میں بولیں گے انا آتی بادین فلوس ڈڑو مت ڈڑو مت اسے عربی میں لا تخوف لا تخوف بول سکتے ہیں یا مافی خوف بھی بولتے ہیں ڈڑو مت کو عربی میں مافی خوف بھی بولا جاتا ہے اور لا تخوف بھی بولا جاتا ہے مافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر ڈڑو مت مافی خوف یا لا تخوف کیا سوچ رہے ہو اسے عربی میں اس فکر بولیں گے اس فکر اس کا مطلب ہوا کیا فکر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا اس فکر یعنی کیا سوچ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو کو عربی میں اس فکر بولتے ہیں تم لے جاؤ اسے عربی میں انتے یادخ بولتے ہیں انتے یادخ کا مطلب ہوا تم لے جاؤ انتے کا مطلب ہوا تم یادخ کا مطلب ہوا لے جانا انتے یادخ یعنی تم لے جاؤ تم لے جاؤ کو عربی میں انتے یادخ بولتے ہیں یو میرا کام نہیں ہے اسے عربی میں حادہ مو آنا سگل بولتے ہیں یو میرا کام نہیں ہے اسے عربی میں حادہ مو آنا سگل باہر آؤ کو عربی میں تال برہ بولتے ہیں تال برہ کا مطلب ہوا باہر آؤ باہر ہوں کو عربی میں فی برہ بولتے ہیں فی برہ یعنی باہر ہی ہوں کو عربی میں فی برہ بولتے ہیں میں باہر ہوں میں باہر ہوں سے عربی میں بولیں گے آنا برہ موجود آنا برہ موجود آنا کا مطلب ہوا میں برہ کا مطلب باہر موجود کا مطلب ہوتا ہے ہوں ہاں میں باہر ہی ہوں آنا برہ موجود میں نہیں میں نہیں کو عربی میں مو آنا بولیں گے میں نہیں مو آنا مو آنا جیسے آپ کہیں نہیں تھے اسے عربی میں بولیے گا مو انا مو انا یعنی میں نہیں میں بیچ میں نہیں بولوں گا اسے عربیم بولیں گے انا مافی دکھل انا کا مطلب ہوا میں مافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں دکھل کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں بولنا انا مافی دکھل یعنی میں بیچ میں نہیں بولوں گا انا مافی دکھل یعنی میں بیچ میں نہیں بولوں گا تم جاؤ میں دیکھ لوں گا اسے عربیم بولیں گے انتے رو انا صوف انتے رو انا صوف انتے کا مطلب ہوا تم روح کا مطلع ہوتا ہے جاؤ انا کا مطلع ہوتا ہے میں صوف کا مطلع ہوتا ہے دیکھ لوں گا انتے روح انا صوف یعنی تم جاؤ میں دیکھ لوں گا انتے روح انا صوف یعنی تم جاؤ میں دیکھ لوں گا وہ بعد میں آئے گا اسے عربیم بولیں گے ہوا بعدین ای جی ہوا کا مطلع ہوتا ہے وہ بعدین کا مطلع ہوتا ہے بعد میں ای جی کا مطلع ہوا آئے گا وہ بعد میں آئے گا اسے عربیم بولیں گے ہوا بعدین ای جی یعنی وہ بعد میں آئے گا میں بھی آؤں گا اس سے عربیم بلیں گے میں بھی بعد میں آؤں گا میں بات کا مطلب ہوتا ہے اور نیا آیا ہے اس سے عربیم بلیں گے باد زدید ایجی باد زدید ایجی باد کا مطلب ہوا اور زدید کا مطلب ہوا نیا ایجی کا مطلب آیا ہے اور نیا آیا ہے باد زدید ایجی اس کو نہیں پتا اسے عربی میں بولیں گے ہوا ما فی عرف ہوا مای عرف ہوا مای عرف یا ہوا ما فی عرف ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس کو مای کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور عرف کا مطلب ہوتا ہے پتا ہے ہوا مای عرف یعنی اسے نہیں پتا ہے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں اسے عربی میں بولیں گے بعد انا مائی عرف بعد انا مائی عرف بعد کا مطلب ہوا اور انا کا مطلب ہوا میں مائی کا مطلب نہیں عرف کا مطلب پتہ ہے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں انا بعد مائی عرف کب کروگے کب کروگے اسے عربی میں میتے سوی بولیں گے کب کروگے اسے عربی میں میتے سوی بولیں گے میتے کا مطلب ہوا کب کروگے کو عربی میں سوی بولتے ہیں میتے سوی یعنی کب کروگے کب خرید لوگے اسے عربی میں میتے استری بولیں گے میتے کا مطلب ہوا کب استری کا مطلب ہوتا ہے خرید لوگے میتے استری یعنی کب خرید لوگے کب خرید ہوگے میتے استری بولیں گے تم کب جاؤگے تم کب جاؤگے اسے عربی مولیں گے انتے میتے رو انتے میتے رو انتے کا مطلب ہوا تم میتے کا مطلب ہوا کب رو کا مطلب جاؤگے انتے میتے رو یعنی تم کب جاؤگے کیوں گئے کیوں گئے کو عربی میں لیش روح بولیں گے لیش روح یعنی کیوں گئے کیوں گئے کو عربی میں لیش بولتے ہیں لیش کا مطلب ہوا کیوں روح کا مطلب ہوا گئے کیوں گئے کو عربی میں لیش روح بولتے ہیں کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گئے اسے عربی میں لیش مائی روح بولیں گے لیش لیش کا مطلب ہوا کیوں مائی کا مطلب ہوا نہیں روح کا مطلب ہوتا ہے گئے لیش مائی روح یعنی کیوں نہیں گئے تب سے پہلا عربی کورڈ ہے غلط غلط کو عربی میں غلط ہی بولتے ہیں اور گلتان بھی بولتے ہیں تو گلت کو عربی میں گلت یا گلتان بولتے ہیں گلتی گلتی کو عربی میں گلتان یا خطہ بولتے ہیں جیسے گلتی کر دیتا ہے یا کوئی مسٹیک کر دیتا ہے تو اسے عربی میں خطہ یا گلتان بولتے ہیں خطہ یا گلتان کا مطلب ہوا گلتی انا خطہ یعنی میری گلتی انا گلتان یعنی میری گلتی تو گلتی کو عربی میں خطا یا گلتان بولتے ہیں مافی چاہتا ہوں مافی چاہتا ہوں اسے عربی بولیں گے مالش مالش جیسے سوری بول جاتا ہے نا کہ مجھے ماف کر دو یا آپ بول سکتے ہیں سوری تو اسے عربی میں مالش بولتے ہیں ماف کر دو یا مافی چاہتا ہوں اسے عربی میں مالش بولتے ہیں مالش کا مطلب ہوا ماف کر دو یا مافی چاہتا ہوں آدمی آدمی کو عربی میں نفر بول جاتا ہے نفر کا مطلب ہوا آدمی کوئی بھی انسان ہے اسے عربی میں نفر بول جاتا ہے نفر کا مطلب ہوا انسان یا آدمی عورت عورت کو عربی میں خرمہ بول جاتا ہے عورت کو عربی میں خرمہ بول جاتا ہے خرمہ کا مطلب ہوا عورت مبارک ہو اسے عربی میں مبروک بول جاتا ہے مبارک ہو اسے عربی میں مبروک مبروک کا مطلب ہوا مبارک ہو مبارک ہو کو عربی میں مبروک بولا جاتا ہے میسیج یا سندیس کو عربی میں ریسالہ بولا جاتا ہے کوئی بھی چیز میسیج ہوتا ہے یا کوئی سندیس بجارہ ہے اسے عربی میں ریسالہ بولا جاتا ہے لمبائی لمبائی کو عربی میں تل بولا جاتا ہے لمبائی کو عربی میں تل تل کا مطلب ہوا لمبائی لمبائی کو عربی میں تل بولا جاتا ہے لمبا کو عربی میں تویل بولا جاتا ہے تویل کا مطلب ہوا لمبا کوئی بھی سخص اگر لمبا ہے اسے عربی میں تویل بولا جاتا ہے تویل کا مطلب ہوا لمبا یو آدمی لمبا ہے اسے عربی میں بولیں گے حادنفر تویل یعنی یو آدمی لمبا ہے یو کو عربی میں حادہ بولتے ہیں آدمی کو عربی میں نفر بولتے ہیں اور لمبا ہے کو عربی میں تویل بولتے ہیں یعنی 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 یعن یوہ کو عربی میں حدہ بولتے ہیں اور سیارت کا مطلب ہوا گاڑی لمبا ہے کو عربی میں تویل بولتے ہیں حدہ سیارت تویل حدہ سیارت تویل یعنی یوہ گاڑی لمبا ہے سوچنا سوچنا کو عربی میں فکر بولا جاتا ہے فکر کا مطلب ہوا سوچنا کوئی بھی سکس اگر زیادہ سوچتا ہے اسے عربی میں فکر بولا جاتا ہے فکر کا مطلب ہوا سوچنا کیا سوچ رہے ہو اسے عربی میں بولیں گے اس فکر اس کا مطلب ہوا کیا اور سوچ رہے ہو اسے عربی میں فکر بولتی ہیں کیا سوچ رہے ہو اسے عربی میں اس فکر بولتی ہیں اس فکر یعنی کیا سوچ رہے ہو ویچار دھارہ ویچار دھارہ کو عربی میں ویچار دھارہ کو عربی میں تفیکر بولتی ہیں تفیکر بولتی ہیں تفیکر مطلب ہوتا ہے ویچار دھارہ کوئی بھی سخص اگر ویچار دھارہ کا خراب ہے تو اسے بولیے گا تفیکر خربان تفکر خربان یعنی بچار دھرہ خراب ہے یعنی سوچتا بہت سوچ اس کا گندہ ہے ایسے بھی بول سکتے ہیں سیوہ سیوہ کو عربی میں خدمت بولتے ہیں سیوہ کو عربی میں خدمت بولتے ہیں خدمت کا مطلب ہوا سیوہ سیوہ کرنا اسے عربی میں خدمت بولتے ہیں سیوہ کو عربی میں خدمت بولتے ہیں سیوائے سیوائے کو عربی میں خدامت بولتے ہیں ہے سیوائیں کو عربی میں خدامت بولا جاتا ہے خدامت کا مطلب ہوا سیوائیں کوئی احساس اگر سیوائیں سیوائیں کر رہا ہے سیوائیں جو ہے نا اسے عربی میں خدامت بولتی ہیں پرسید کو عربی میں مسہور بولا جاتا ہے جو فیمس ہوتا ہے انگلیس میں اسے عربی میں مسہور بولا جاتا ہے مسہور کا مطلب ہوا پرسید فیمس ویست ویست کو عربی میں مسگول بولا جاتا ہے ویست کو عربی میں مسگول بلہ جاتا ہے مسگول کا مطلب ہوا ویست تو ویست کو عربی میں مسگول بلہ جاتا ہے کنجوس کنجوس کو عربی میں بخیل بلہ جاتا ہے کنجوس کو عربی میں بخیل بلہ جاتا ہے بخیل کا مطلب ہوا کنجوس کنجوس کو عربی میں بخیل بلہ جاتا ہے یا آدمی کنجوس ہے اسی عربی میں ہادہ نفر بخیل بلہ جاتا ہے ہادہ کا مطلب ہوتا ہے یو نفر کا مطلب ہوا آدمی اور بکھل کا مطلب ہوا کنجوس ہادا نفر بکھل یعنی یو آدمی کنجوس ہے یو کو عربی میں حدا بولتے ہیں آدمی کو عربی میں نفر بولتے ہیں کنجوس کو عربی میں بکھل بولتے ہیں ہادا نفر بکھل یعنی یو آدمی کنجوس ہے تم کنجوس ہو اسے عربی میں انت بکھل بولتے ہیں تم کنجوس ہو اسے عربی میں انت باخل انت باخل یعنی تم کنجوس ہو انت کا مطلب ہوا تم کنجوس کو عربی میں باخل بولتے ہیں انت باخل یعنی تم کنجوس ہو کنجوس کو عربی میں باخل بول جاتا ہے انت کا مطلب ہوا تم تم کنجوس ہو اسے عربی میں انت باخل میں کنجوس ہو انا باخل وہ کنجوس ہے ہوا باخل تو آپ ایسے جوڑ کر بنا سکتے ہیں غریب غریب کو عربی میں مسکین بول جاتا ہے غریب آدمی جو ہوتے ہیں اسے عربی میں مسکین بولا جاتا ہے مسکین کا مطلب ہوا غریب غریب آدمی کو عربی میں مسکین نفر بولتے ہیں مسکین نفر یعنی غریب آدمی میں غریب ہوں اسے عربیم بولے گا انا مشکین انا کا مطلب ہوا میں مسکین کا مطلب ہوا غریب میں غریب ہوں وہ غریب ہے اسے عربیم بولے گا ہوا مسکین ہوا کا مطلب ہوا اور غریب کو عربی میں مسکین بولتے ہیں ہوا مسکین یعنی وہ گریب ہے تو آپ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے عربی سبد جو ہے جوڑ کر بنا سکتے ہیں جسے آپ کو عربی بولنے میں آسانی ہوگی یح آدمی گریب ہے اسے عربی بولیں گے ہادہ نفر مسکین یعنی یح آدمی گریب ہے یح کو عربی میں ہادہ بولتے ہیں آدمی کو عربی میں نفر بولتے ہیں اور گریب کو عربی میں مسکین بولا جاتا ہے یح آدمی گریب ہے اسے عربی میں ہادہ نفر مسکین بولتے ہیں سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے تب تک کے لیے ماہ سلامہ ماہ سلامہ کا مطلب ہوا بھائے بھائے موسیقی